بولی وڈ میں اپنی کامیاب فلموں کے لیے مشہور بھارتی اداکار اکشے کمار کو بلاخر بھارتی شہریت مل ہی گئی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اکشے کمار کے پاس کینیڈین پاسپورٹ تھا اور اس حوالے سے ان پر بہت تنقید بھی ہوتی تھی لیکن اب بھارتی حکومت نے انہیں بھارتی پاسپورٹ جاری کر دیا ہے جس کی تصویر اکشے کمار نے بڑے فخر کے ساتھ انٹرنیٹ پر شیئر بھی کی لیکن صرف اکشے کمار ہی نہیں بولی وڈ کے اور بھی بہت سے سٹارز ہیں جن کے پاس اب بھی بھارتی شہریت نہیں لیکن وہ ہندوستانی شائکین کے دلوں پر راج کر رہی ہیں جیکولین فرنینڈس جیکولین کی پیدائش اور پرورش بہرین میں ہوئی سیڈنی یونیورسٹی سے ماس کمیونکیشن میں گراجویشن کرنے اور سری لنکا میں ٹیلی ویژن ریپورٹر کے طور پر کام کرنے کے بعد انہوں نے مارڈلنگ اڈسٹری میں شمولت اختیار کی انہیں دو ہزار چھے میں میس یونیورسٹ سری لنکا کا تاج پہنایا گیا اور میس یونیورس دو ہزار چھے میں اپنے ملکی نمائندگی کی وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان میں ہیں اور مسلسل بولی وڈ فلموں میں کام کر رہی ہیں تاہم میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں اب تک ہندوستانی شہریت نہیں ملی ہے کچرینا کیف بولی وڈ کی مشہور اداکارہ کچرینا کیف کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے سنی لیونی سنی لیونی کا اصل نام کرنجید کور ہے جو کنیڈا میں ایک ہندوستانی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی تاہم وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان میں ہیں اور ہندوستانی فلموں اور شوز میں کام کرتی نظر آتی ہیں لیکن ان کے پاس ہندوستان کی شہریت نہیں ہے نرگس فخری نرگس فخری ایک امریک کی اداکارہ و موڈل ہیں جو بنیادی طور پر بولی وڈ فلموں میں کام کرتی ہیں لیکن اب تک ان کے پاس ہندوستان کی شہریت نہیں ہے ایلی ایورام ایلی ایورام ایک سویڈش یونانی اداکارہ ہے لیکن وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان میں رہ رہی ہیں اور ہندوستانی فلم دستری کے لیے کام کر رہی ہیں ایلی کے پاس بھی ہندوستان کی شہریت ابھی تک نہیں ہے ہیزل کیج ہیزل کیج کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے جو ایک برطانوی اداکارہ اور موڈل ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے بالی ووڈ فلموں اور ہندوستانی ٹی وی کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن حیزن کے پاس بھی ہندوستانی شہریت نہیں ہے